ڈنڈوت بندن انکبار سرو کلا سمرت ڈولن تیرا کبھا پربو نانک دیکھ رہت گیان انجن گردیا اگیان اندھیر بناس ہر کرپا تیسند پیٹیا نانک من پرگاس مو کچھ رہ شاستر کھاٹ پینگ گرن چڑ جائے اندھ لکھے بدروں سن جو کال کرپا کرائے گرنانک پرشوتم پرمپرہ ورنات جوگل چرن مم بندن ترکار ترپرمات گرنانک سکسند کو ہاتھ جور پرنام جس کرنا ہوں تے وڑی آگی پاو ہے گات بشرام ساتنام سری واہ گرو صاحب جی تناسرے محلہ پنجوا تم داتے تھاک اور پرت پالک نائک خسم ہمارے نمک 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 تمہیں پرت پالک ہم بارک تمہرے تارے تم داتے تھاک اور پرت پالک نائک خسم ہمارے نمک نمک تمہیں پرت پالک ہم بارک تمہرے تارے جہوہ ایک کبھن گنگہ کہیا بے شمار بے انت سوامی تیرو انت ناکن ہی لہیائے رہاو کوٹ پراد ہمارے کھنڈا ہو آنک بیدی سمجھا وہاں ہم اگیان علپ مات تھوری تم آپن برد رکھا وہاں تمہری شرن تمہاری آسا تمہیں سجن سہے لے رکھا ہو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے گولے تمری شرن تمہاری آسا تمہیں سجن سہے لے رکھا ہو رکھن ہار دے اللہ نانک کر کے گولے واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پارم پویتر ساتوران دیسا جی نوازی گروہ اپساد سنگت جیو آپ سارے بڑیاں پاگاں والے ہو تن تن صاحب شرن نانک دیف جی مہراجی نے مہان بکشش کر پاکی تھی ہے تن تن صاحب شرن گروہ گروہ سنگھ سہب جی مہراج تن تن صاحب شرن گروہ رن سہب مہراج سات گروہ جی دے پابن پویتر سچکن دروار سات گروہ جی دے صدقار جوک پیتا جی اور ماتا جی دے جادویچ ماں پر کھاملوں یہ ستاپت کیتے ہوئے ستان وکھے آپ حاضر ہو کے شام دے دیوانہ وچ گینی جی نے آپ جن بڑے پیار دے نار شری رہ را سب جی دے نتنے شرون کرواہے ہیں اوپرانت گینی جی نے جیرتنی سنگان دے نار شامل ہو کے عمرت میں ہی پابن گروہ بانی دا آپ ساریاں سنگتانوں پیرتن بھی شرون کروایا ہے کوئی سمیں واسطے اپا سات گروہ جی دے مہان بانی اور جس طرح گروہ مارے نے شابدگر پیرا گہر گمبیرا بین شابد ہے جاگ بارانو بانی گروہ گروہ ہے بانی بچ بانی امرت سارے گروہ بانی کا ہے سیوک جن منے پرتاک گروہ نستار سات گروہ جی نے ترمسالہ قیم کرنے پدیش دیتے دونو بلے سنگت پنگت کاتھا کیرتن خواہیتی تھی دا سدکار مان اور گروہ شابدہ ویاس اور کرت کرنی نام جب پنا بانڈشہ کنا گرمک نامدہ نشنان بانی دا ایرتن اچارن اور پرمارت بیاکیا سرون کرا کے سو جی بکشش کر دے سی اور وہ بانی لکھترو بیچوی کہ جدوں آپ سات گروہ جی نے شریع گروہ انگل سے مارائنو گرتاک دی بکشی تے بانی جڑی پوتھی بیچ مارائنے لکھائی سی وہ بھی مارائن کرپا کر دے رہا ہے بکش دے رہا ہے یہ سیتروں دوسرے گروہ سی پھر جدوں بہت سارے قبی لوگ اپنی قوتہ رچ کے تلے نان کا پاہد پون لگ پہے گرسک حاملوں ہمارے ان اس غلطی شکیت کی تھی رجعہ پجی بھی پرانے گرسک بھی موجود ہے نر نہ ہو سکے گا اصلی اور نقلی بانے گا آپ جی دے سرگن سروپ جدوں آپ سچ کھنڈ برا جو گے بعد دے بچ نوین سکھانو اصلی دا نقلی دا پتا نہیں لگے گا دو دا کھڑی بھجا گی پھر مہرہ انہیں سنگدی بین تین پروان کر کے پوتھیاں دے روح بے چیڑی بانے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پاتشاہ دی آتے ساتھ گران دی اپنے بانے سی چون گروان دی بانے دی ہیں پوتھیاں بابا مون جی دے پاس سی وہ لے انواس دے آ گیا کی تھی بابا بڑا صاحب نے بھی جو تن کی تے پائی گرداز صاحب نے بھی پر مون جی اپنے سما دیچ رہے کہ مہرہ انہیں سندہ بڑھ کے آپ کیرتن کیتا جلی نیتر کھولے کہنے لگے پانجے کیونے درشن دیتے ہیں کہنے لگے مہرہ انہیں آپ جی درشن کر لی آئے ہیں کہنے لگے اتنا ہی داڑا لمبا بدایا ہویا تی بابا مون جی چارنچان لگ پہ کہنے لگے گدی تے میرا حق بن دا سی اس نے مرتا کر کے تو بڑے پتا جی گدی لے گا ہے تیتوانو بھی یہ نے مرتا دی شکھیا دے گا ہے کہ میرے کل تا ہونا پوتھیاں ہی ہیں بانی ہیں لے جو منگی ہیں نہیں آپ پہلے آگے پیٹھ کرتے ہیں پھر مارا ہے وہ پوتھیاں چاندی دی پال کی عجوی گویندوال مجود ہے بڑے صدکار نال پیدل کیرتن کر دے سری رام سرج تھے ہستان ہے ہوتھے ہو دن جنگل ہوں دا سی یہ تھے تمبول آکے رہج دا پروند کیتا سوکنی سے بھی تھے چاریا تے ہستان بھی سوائے مانے سروبر بھی انہا جکل نیڑی ہیں بیڑاں شروع منی کمیٹیے لوں شپائیاں جانے ہیں تے شریگرو گران سہپا بنوی تھے نالے بنیا ہویا جڑی سنگ جان دی درشن کرتی ہے سو اتھے پھے پائی گرداش جنو لگن دی سیوا دیتی کہ آپ مارے نے چوہاں گرو سہبان دی بانے تے جڑی آپ کرپا کر کے چاری سی اور جڑے سنت پاگت سی انہ دی بانے درج کر کے شریگرو گران سہو جدا سروپا تیار کر کے دروار سہ پرکاش من کیتا کتھا کیرتندی رب بطا کیتی پرکاش کے میں کرنا سوخہ سن کے میں کرنا سیوا کے میں کرنے ساری بدی سمجھائی اور بابا بڑا سہو نوے سیوا بخشی تیاج تکو پرمپرا چلیاں آ رہی ہیں اور اس تو بعد پھر سما چل داریا شے میں پاگشاہ نے نو تو نو چڑھائی ہیں تے ست میں شے میں ست میں اٹھ میں اسے بانی دورہ پرچار کر کے کرپا کر دے رہے نو میں پاگشاہ نے کرپا کر کے بانی اچاری تے دسوں پاگشاہ جنہیں دامنوان صاحب صاحبوں کی تلوانڈی نو میں پاگشاہ جبانی سلوک داریا کر کے اپنے بخار بینتوں گرو بران صاحب دی سانتھیا اور آرتھ جڑے سی پڑھائے اٹھتالیس ہنگانے آرتھانی رو پڑے سروتے بینت سی اونا وچوں کوجور سکھان دی پایدیا سنگھ منی سنگھ پارون سنگھ بابا دیپ سنگھ گروہک سنگھ آدک پوری بھی جنہوں تھے مہاردی کرپا گاؤں کی آرتھ پرون دی شیوہ بکشی وہ آپ کر دے رہے گاؤں بدی آرتھی کر دے کرون دے رہے تے جدو پہ مہاراج وہ جور صاحب گئے ہیں اتھے پہ مہاراجین ہیں یہ تھے سچکنڈستان ہیں یہ تھے کیونکہ اس سٹیٹ مسلمن نہ دی سی مسلمن نہ دیکھا وجہ سی کہ بہادر شاہ مہارہ داشتر دالو گان چکا سی کیونکہ راج انہوں دیتا یہ تھے بھی رہے دس شاہ بی ساڑھا تاپستان ہیں وہ اپنی مالکی جنہوں دے سی پہ مہارے ہیں پہ مہارے ہیں پر تک پیشلے جانواندی تپسیہ دے جڑے چینسی وہ سارے درخواہے پہ نو ناندرین دے جنہوں دے نو تے نندرین اگر ہے یہ سستان ہمارے ہیں پرگٹ کی تاب بیانتے تھے کوتر کی تے بندے بہادرنوں ناٹکی چٹ گھٹا کے مرچکا کے دوشتانوں سودنڈی پیجے ہیں تے در مجیر کھاؤں اس نو پتا لگا بھے ہمارے دا باب شاہنا مل ہو چکیا تے اس نے پھے دو بیانتی نڑے پینٹ دے پروار سیتان دے کے لازت پیجے دوں دا دا لگے بار کرنا تے وہ لکھاؤں تے وہ لکھاؤں وہ لکھاؤں تے وہ لکھاؤں پیجے ہیں تے در مہارے ہون کہ آپ پہ جانے جانے کہ جدوں سکھانوں مرچکایا آپ ہمارے دے مانگ کی تی اس پہلے بھے مہارے نے کہا سروان سدان دے ہوں گے مجھے تو ہی سیتان دتا ان سروان سدان کہ دوجہ بابر ننجلے بیانتی کی تی پرسی بھے رہا چلے کہندے پہ ترمضہ کروں گے ٹھیک ہے نہیں ساتھ سیب دیکھیں تان گروہ ارجن سیب جی تان شریور تیو بادر سیب جی اور ماتا جی چارے سیب جا دے اور گروہ مارے بھی فیچوں کو اور چونیت وڑی نالشی دی پرابت کریے پنجا سنگھ نے بیانتی کی تی مارے کہ تسی ہی اور سکھ مرچکا کے سجال ہوگے کہ اس ہی گروہ کتھوں پڑھاں گے آپ ہور درشن دے ہو کہ آپ جی دے ہونا پانتوچ پھر چیتنا باتا ہوئے گا انہیں بیانتی پروان کر کے مارے پھر بھی تاڑی بھی جا کے نکلے کر دورہ تاڑی سے موجود ہیں پھر در مالویچ بچر دے پھر مکسر جانگو ہویا ہے انہوں نے بھوکتینیاں پدویاں دیتی ہیں آپ سنسکار کرائے باتا پاک کرو بھی جاکنی ٹھیک ہوئے نال گئے اور پھر دم دوں سہوے آرت پڑھائے دے پھر مہرائی ڈلے آدکانو مرچکایا ادھر آجتانی بیچر دے بھائی پھر اپنے جور ساں پہنچے بندے نوں نیٹ کی چیٹی اٹھا گے مرچکا کیودانا مادود آف سنگر واکسنگ رکھیا ہے بندہ سنگی چال دا رہیا چال رہیا ادھر دوستانو سودنڈی پہ جاودر اوٹھے مسلمان کو اپنا عید وکرید منا رہا ہے سی اجلے دونوں گئے سینوں نے چوکتھل کیتی پہ اپنے بجورگان دا بدلانا لبے وہ پیشان دا پتنے تو امارہ سچے پاشا رہ رہا ہنے اتنے متعباد تو اپنے آسمتے لیٹے ہوئے سی تو اوہ لکھا سنی کوئی آل سوچے ہوگا ہے وہ دالا کے مارے تھے کٹار دبار کیتا ہمارے انہوں نے اتھے چھٹکا تھا دوجہ پجھن لگا وہ تمبودی و لاسٹ پاس کے ڈیک پیاسنگا نے چھٹکا تھا جرا آگئے امر سنگ وغیرہ انہوں نے پھر سیوہ نہ آئی پھر کوئی کمان لیایا تیر لیایا تو کہندے مارے درشن لے رکھی ہے جہاں پی چلا ہونے بھی ہیں تو مارے نہیں پھر نہیں پی چلا ہونے لیایا سکھان بھی روکیا ہوئے جاکا ہم آل لیا مارے دے چوئی سکے وہ پھر جلے جلے تو پھڑ کے دور کھچی تے ٹانکے جڑے سی ہو ہن جی ٹوٹو ہے پھر بھی یتن کیتا ہمارے گندے پیتا ہوں پانے چو گا لے اسی پھر اسی بھی سروان صدا ہون دے ہوں گے بچن پورا کرنا سی دوجہ پھر جڑا شہید یا شاسترنا ایک قوتک جڑا ہے سوہ اس طرح بھی مہاراج نے سارا بہت بڑا سماغم کیتا یا گویا پویا پاٹ ہوئے تے اپنا سچ گھن جاندہ سارا بچار جڑا سی گر سکھانوں درس آیا سنگ بہت براک چو گئے پھر مارے بہت سنگ شید ہو گئے ماتا جی بھی سیف جادے بھی پنجا پیارانچوں بھی تین پیارے مکتے بھی تے ہناپ جی اور درشن بکشش کرو کیونکہ عمرے بھی مہاراج جی شریرک بطالی سال دے انترکتیش پھر پا کرو مہاراج کندے پائیے تاں سارا کش ہو دے ہوکم اور پانے دے بے چھے گا پھر بینتی کی تی مہاراج پہ ایک گروہ گے اپنے شریر دے ہندیاں دوے گروہ دے لڑلا جندے سی انہاپ جی پانتنوں کی دے لڑلا کے چلے ہیں اور انہاں گواہی کرے گا پھر مہاراج نے انہاں دے بینتی نو پروان کر کے پھر سریرک پرمپرا ان صدا نہیں چلے گی کیوں دس گروہ صاحب سنپوراں ناکال پرسا بتا رہے ہیں تے گا ہاں پھر دیمے آم دیریاں جی مہنتی چل دیاں آجنگے وہ گروہ بن بن کے بینگے کلا ہوئے گی نہیں سنگتنوں وہ کمراہ کرنگے تے او دے ناٹ پانتہ دا نقصان ہوئے گا یہ ساریاں چیزیاں نو بچار کے پہ گرنانک سیو نے شبد نوی مہنتا دیتی ہے کہ جدو مہارے دا بیاسی اس پہ لے مہارے نے بیدی جاں کے دوارے لامانے سی کیتی ہیں چون کی تے شبد لے کے راتہ سی اکال پر ناں تے او دے دوارے مہارے نے پرکرمان کیتی ہیں سی تو وہ ہی سارے گروہوں دی پرمپرا جڑی سی شبد دی بانی دی مہنتا دی رہی ہے ساریاں چیزیاں نو بچار کے پہ گاں کہ مہارے نے پنیاں پیاریاں نو تابعہ کر کے تے پاہی دیا سنگی نو حکم کیتا پہ گروہ رہنس مہارے سروپ جو پاہی منی سنگھ سیو تو لکھایا سی لیا ہو پرکاشون کر کے کہ پانچ پہ نہ لیے متھا ٹکے چار پرکرمان کیتی ہیں اور گروہ مہارے نے پھر یہ دوارے بولے آگیا پہ یہ کال کی طب ہے چلائے پانچ سو سکن کو حکم ہے گروہ مہنے گرانت گروہ مہنے گرانت سی مہنے پرکٹک رنگ کیتے جہاں پہر دوسود ہے کو شبد میں لے یہ سارے دوارے مہارے نے بولے ہیں سارے انہوں پہ سکھا دیتی ہیں پاہی دیا ہم کہا کہ گروہ رہنس روپ لائے ہو نروہ دے سنگھ پاٹے ہیں وہ اپنی بھئی ویچے اے شاہدے لکھے ہیں گرتا گدی بارے وہ ایک بہت بڑی دلیل تے پرمان ہے سو جوتی جوت سمونتوں چار دن پہلا اے راسم کیتی ہیں پھر بہت بڑا پندہ رہا ہویا پندہ رہا کر کے مہارے نے فی سچ گٹ جان دی جڑی اچھا سی وہ خال سے پرگٹ کر دیتی ہے تو اے گور سو باگ راندھے کہا ہے مہارے نے بونجا کبھی ہو اور بینت بدوان ہوں دے سی آپ بھی مہارے ہیں ہاں جی بہت بڑے بدوان سگے مہارے ہیں رچنامہ سارا کچھ پرگٹ کر کے دا دیا ہوں تو اے وہ اوڈے بچ پھر اے بچن لکھئے ہیں کبھی سینہ پتی نے جنا نے جڑا چانک نیتی دا ٹیکا نا اونو پاشا بچ لکھیا ہے پھر گرت سے کھڑے ہیں جیتھے ہور گراندھاں دیا نواد کرائے بدیا ساگر گراندھا جڑا نو امن کچھے تول دا سی جنگ جو دو ہے سرسان ندی بہت کچھ نقصان ہو گیا بچ بہت سارے لٹریچر بھی نقصان ہیں گئے اور آج بھی سر لوگ غیرہ جڑے گراندھے ہیں بوسیدائی پارٹ حصہ ہے وہ جنہیں جنہیں پھر آنگ ملے سنگہ نے انہوں نے سام کے گراندھاں دا روپ دیتا سو دا سو گراندھ بانی بھی ہے بریتنا میں بغیرہ جان سو سکھیوں اور بھی گراندھ بیجے مگت بغیرہ ہے سو اس وے لے بھی مہراج نے کرپا کی تھی کہ تسیوں نے براغ نہ کرو تو انہوں شابد گرو گرو گراندھاں سو لڑ لائیا سریر تانسنی چھوٹھا سو جانوں کہ سریراندھا موچ اٹھایا آج ہے کل نہیں کیونکہ شابد ساچا پینڈ کچھا شابد ساچا پینڈ کچھا سداریاں نہ لانے اور تسی شابد نہ جھوٹنا تے آتما گراندھ بیج شریر پاندھ بیج پو جا کال دی پرچا شابدہ دی دار کھل سے دا باقی ریت مر جا دا پانچ پیارے جو سمجھوں دے مارنے کرپا کی تیسی وہ آج بھی چل رہا ہے یہ چار دن پہلا ہوں شریر گرو گرو گراندھ سے انہوں کا دید دیتی ہے پھر اتھے جتھے ساچکندستان ہے اتھے تمبول آیا گیا پھر جاگ ہویا مارنے پدیش دیتے تن سنے چھوٹھا سا جانا یہ سریراندھا ہم وہ چھوٹھایا بانینا گر شابدنا پیار کرو ریت مر جا دا پرپا کرو اور کرتا ہوں داتیا کرنا یہ سارے پدیش وقت چھے اتھے گر صوبہ گراندھتے بیچے یہ بچن لکھیا ہویا کہ تے دیو سے بیٹھتے سما یا انتہائیو کبھی سینہ پتی جلے دے پھر بہت دن بیٹھ گئے مارے دے سچکند جاندھا اکھیر لا سما آگیا کرو بیگ پرشاد ایسے بتایو اس طرح حکم بکش ہے بڑی جلدی شکر تانال کڑا پرشاد تیہاول دیل دیگ پانچہ مرت اوہ سجانہ کرو کرو بیگ پرشاد ایسے بتایو کشو پو جنن کھائے کے نیر پیننا دیگ تیار ہو گئی کشو پو جنن کھائے کے نیر پیننا کشو پو جنن کھائے کے نیر پیننا کشو پو جنن شکیا جل شکیا پروسا سبن کو پلی پانت دیننا سنگ جبراک بہت سی نا لیکن نے پرانہ نو پیارے سنگ بھی پیارے بھی سہم جادے ماتا جی سنگ سنگنیاں پچنگی شید ہو گیا تیون پردیسہ میں چاہے ہوئے ہیں دکھن دے بچ پیدر تھا ڈاکونیاں تیمارے نے سارے آنو پروسا بشواش تیری دیتی پی ڈھولنا نی اسیں پانت دے بچ ہمیشاں تی گرانت تی بچ بچ راؤں گیا سنگ دے بچ پروسا سبن کو پلی پانت دیننا پلی پانت بڑے پیارنا اپنے گر سکھانوں سنگ دے بچ مارے نے اپدے ہزتا سارے نو پروسا جتا اسیں ہمیشاں بچ سنگ دھار پر بس ہے جو برت دے راؤں گے ہرائی اردہ راتن کری چار اورے کبھی سینہ پتی جی داستے ہیں گرسوبہ گرانت پی مارے نے جوتی جوت کدوں سمائے ہرائی اردہ راتن کری چار اورے کہندے ادھی رات بیتی سی بارہ بچ گئے چار کڑیاں ہوتے ہیں ایک کڑی چوبی منٹ دی ہوندی ہے چوبی چوک چھین میں ہو گئے ایک بچ کے تی چھتی منٹ ہوئے سی تمبوس جایا بچو چکھاڑا انگیٹھا تیار کیتا ہوں ہرائی اردہ راتن کری چار اورے پہو شبد روپی کری بات اورے کہندے شبد روپ ہوئے سندے ہی ماراں یہ قدم پرکاش ہوئے تے سنگاں بڑا بجو ہوئے ادھر دیکھیا جتے طویلہ سی تے ماراں دا کوڑا بھی حاجر نہیں سی باج بھی کیونکہ ماراں دے کوڑے باج بھی شبد روپ ہے یہ یہ تے ماراں دے اپنے کوتہ کیا نا ان سینہ پتی جی کہندے پہ ادھر پنگج ہوئے کے لنگر بھی شکیا را پشکیتہ ارداسہ سو دیا دے گا مارتانیاں لنگر سنگتانو شکیا آپ شکیا اور ادھی رات بارہ بجتوں بعد کری چار اورے چار کڑیاں چوبی منٹ دی کڑی ہوگی چوبی چوک چھین میں تے سٹھانا تقسیم کریے ساٹھ منٹا ہندہ کینٹا ہندہ تے ایک باج کے چھتی منٹ دے ہوتے چھانٹ میں منٹ ہوگا ہے نا ایک باج کے چھتی منٹ دے ہوتے مارے نے وہ کبی جی کہندے بھی پانا برتایا ادھر سنگت بڑا اضاف سے بہت بڑا ہوگے ایک پروار چکوی جی گزر جائے ادھر پروار بڑا ہونا جنہ سنگہ نے مارے دن نال تار بن جدہ شامل رہے اور دکھ سوک وچ باپا داریاں نبانیاں بہت براغ ہوئے براغ ہوئے انہیں نو ایک ماں پر رکھا گیا کہنے لگے تدھر براغ کر رہے ہیں کہنے مارے بیشوڑا دے گا کیونکہ دکھ بیشوڑا ایک دکھ پوک ایک دکھ سکت بار جون دوتھ بیشوڑے دا دکھ سب انہوں بڑا لے گیا جنہیں بھی دکھ ہیں دکھ تا سارے ہی چنگہ تا کوئی بھی نہیں ہوندہ پار بیشوڑے دا دکھ کیا ماتا پیتا انہوں بیشوڑا پہ جائے تے پتی پتنی دا ہو جائے پرا پرا دا ہو جائے متر متر دا ہو جائے وہ رشتے دا رہن دے دکھتے ہیں گئی پر گرو دا سارے ہنو بیرہا بیرہا کیا بیرہا تو سلطان اور جت کٹ بیرہنو پہ جائے سوطن جان مسانکیا پرید جینے جیڑے ہر دے چھ وہ تا کہنے بیشوڑے ہزا اکنی شمچان کو میار گئی ہے تے ان جینہ نے جندگیاں مار رہے دے نار لائیں ایسی ہر ویلے درشن مرتبچن ترون جدہ ہی نار رہے ماری نیاسی سمپرافت کر دے سی بہت براہ اور اس پہ لے پھر کہنے وہ ماں پہ رکھا خدرت ہی آگیا کہنے لگے پھر براہ کیوں کر دے ہیں کہنے مار رہے پہ مار رہے پہ چھوڑا دے گئے کہنے مار رہے تو میں نے کھلانی جگہاں ملے آہ انہاں نے تڑا پرشادہ باٹا باکسیاں جی تے جمار رہے آپ دنگرپانی چھاکا دے اندے سے وہ باٹا دے کہ جکین ہو گیا پہ اندر تا دیکھو یہ لے اندر دیکھیا تو جو اگنی دوارہ سارا کچھ دیدہ بڑھتی ہو سی انجھے کہ یہ پہ ایک اللہ جی ابھی لے گئے احتیاط جی لکھنو دی گالیا کوئی سال پہلہ ہوں اُتھے اگنے آنکھ سنگرہ اندیش گردو اردہ پردان جڑا پڑی شردہ رہا دا سی سارا شہر بھی بزرگ سے کافی لمحے ہو گئے پردان جی دے کرو جال پانی لنگر پانی ہوں دا اسے تیک دن ہو اونا دا بچہ سکول جانتو پہلہ بابا جی لے جال پانی لے کے آیا کندے راکھ دے چھاکلنے او کندہ مارا پہ میں سکول پانی جانا تھے بے لے کر دے پانڈے لے جانا پھے گے ڈھالونا پہ کندے کوئی وہ دوی ویری آیا تیجی ویری تے بابا جی پہلاں وہ مدی رہا ہے جو میں وہ سارے دکان در بھی پیار کر دے چھاکا اونا بچنے کر دے رہا ہے ایک توں ادھا کلو اٹھا لیا کندے ساڑا اونا آئی رہ گیا دنیا تھے وہ کندے پہ بابا جی اچ بچنے کی میں کری جانتے ہیں ماں پہ رکھنیاں رمجہ ہوندیاں راج سمجھنا اوکھا کر پاگرن فیض سمجھا ہوندی گا یہ لوگ چنگی آیا نا جو ماں پہ رکھ لیٹے ہوئے سی اونا دے نبی دے دوڑے نا اے اونا لات کو مریسی آگا دی وہ نیانا سی ڈھر گیا کہ بابا جی نوک یہ کون جن ڈال آ گیا وہ جو پہ جا گیا کار جا کے اپنے پتا جی پردان جن دوسیا کاری ممبر کٹھے ہو گیا ہڑی ہڑی محلہ کٹ ہوندہ ہوندہ کاری شہر کیوں بابا جی اتھے بھیچر دے ہی حرمان پیارے سکے کاری انہوں پیار کر دے ہی عمر کافی لمبی سی اتھے ایک اللہ خدا کٹھ ہو گیا اتھے اتھے چیار دا ڈی سی بھی آیا وہ جو گا گنی جنہوں کہندے ہیں وہ ڈی سی نے کہا پھر بھی کوئی چھنکا جی مانچے ایک قدم اے اونا لات آکے ہوتے متھے رو پھر بھی ہون پھر معافی مانگی پھر پیٹا رکھ کی ماتھا ٹھیکیا انسان کہا تو اسے کٹھے نا یہ ہو جی اسچارجے گال ہوئے تو دنیا ہندہ بھی بہت ہے غلوی بڑی اسچارجے سی وہ لاٹے ہوں کم دی کم دی نا سارا سریر لپیٹ چلا لیا انڈیٹے سی ایک کوئی بی 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 ہم سی میں آت ہوں دی دوڑ دییاں اچارنی ہاتھ لائیے ان کو اچھنان پانی کی تانا سا تیو بابا ہی دے چارنن ہاتھ لائت رہا تی جڑا سامی دا رہا ہوتا پھر اچھنان پانی دے بینا بیسے ہی نہیں جاندہ او چارن جڑا او میریاں باقی سارا سریر جو گا گنی دین آل انہوں نے للا بردائی وہ چارن دا پھر چکا کر کے تی پھر سسکار ہو گیا ان کو نانک ساہو دہ رو کر تار پر ساہو اتھے بھی کنا کٹ ہو گیا چھاستر تار ہی آگیا ہر دے گروہ سر دے پیر ہے او کن پھر سنسکار کرنا او کن دفن ہونا کیونکہ ہندووں دا گروہ مسلمان پیر نانک شاہ فکیر بہت چکڑا بہت گیا وہ دوں بھی میں مہم پور کھا پہ چکڑ دے کیوں ہاں بھارت میں نے پلانی جگہ ملے جیلے اندر گائے تی چادنے دے پھولے پائے سی پھر ماتا گنگا جی جیلے بابی بکار لے گائے تے ماتا جی نے کہا میرا جال پرواہ کریو پھر پانجویں پاچھا جال پرواہ ہوئے اسی نا رابیش لاہور ڈیرہ سب پھر ساڑھا بھی جال پرواہ کریو جیلے ماتا جی دا بابان بیاستے لگائے تے بابان کھا دی چھاپ درو تے ہونڈے اللہ دا سمپاچھا نبی مون جڑا موکے دا بابان جاں کبھیاں بچوں ایک کبھی ہے چاشم دید وہ ساری گھل کر رہا کشو پوجنن کھائے کے نیر پیننا پروسہ سبن کو پلی پانت دیننا عرائی ارد راتنگ کری چار اورے پہو شبد روپی کری بات اورے شبد روپ کیاں دے ہور دی ہو رہی بچن کر گیا ہے پہ کمحال لیلا اوہ بھیڑا انگیٹھا سی اوہ بھی مارے دی کلا برتی جتھے آج سچ کھندستان ہے جوت ننکانہ سیو توں پرگٹ ہوئی چودہ سو انتر عیسوی پندرہ سو چھبی پکرمی سمت تیس ستارہ سو اٹھ مارے نے اتھے دسوں گرو جی ہنجی سوری کرن ملہ جالکہ جال ہوا رام جوتی جوترلی سمپورن تھیا دو سو انتالیس سال اس ترتی تھے بچھرے اور باقی بڑھ بڑھے پیر پیغمبر اوتار آئے کسے دی گدی نہیں چھلے تانو گرنانک سب دی گدی نو جوتاں بات چاہیاں گرو گرانت پنجیاں پیارے انو داد بکش گئے تے گرو گرانت سب جوگو جوگ اٹل چور تاہ دے مالوں ایک گرنانک دی گدی صدی چل رہی ہے صدی اٹل گدیاں آباد رہے اس کر کے گدی سزا چل رہی ہے گرو گرانت سب جھل اج گینی جی نے کھل کدرتی چیتے گرات دا پی گرو گرانت سب جی دا گورتہ گدی دا دی نا تے حیور صحب مارا جوتی جو سمونلا تین سو سالہ پا منا چکے ہوں تو اتنے بھی سنگت گئی اسی تے لنگردی سیبا بھی اگر اسی سنگتانے ہو بھی لاہل ہے تے سٹے جانتے بھی جلو پروچن کرنے موقع بندے رہے درشندہ رہے بھی سارے استانہ دے تین سو سالہ مارا جوتی جو سمونلا گرتا گدی دا دین تے لو سنگت ساہ بار جاندے نہیں وہ پیار دی عل سنگت ساہ گیا نکلوان سمجھی تے لو اتھے آپ پہ لنگر چاہوے سی سنگتان بڑی کوشیاں کمال دی ہا لیا پیر دا جاندے ہی نہیں بار بہو ایک دا پیرہ پیر دے لو تو پوٹو ہم بھی ادھون دیا ہے گیا سنگ بیچ بیٹھے بیبیاں انہی سہارا یودوں چیشمدی دو سہارا کوتک دیکھیا سو اس واسطے مارا پرتاکیا آجر ناجریا سو مارا نے جوتی جوت سمونتوں چار دن پہلا گرو گرانت صاحب جنو گرتا گدی بکشی اور سدا واسطے چور تاکھ دے مالک آپ پاں پڑ دیں اور داست بھی بینتی کر دیں تے گینی جی نے یہ تاک رات تھا تے آج آپ پاں ساتور ہندھائے گرتا گدی اور وجیڑا حجور سہب من ہندے بکیدہ بہت بہتی اپنڈا رہا ہندہ بکیدہ ہو پوچھن کر دے کل گی جگہ لاؤں دے وہ بھی گر پر دیکھنے لاؤں حجور سہب سچ گھنڈ سچ گھنڈ واسن رنگ کار تے اکھی دیکھیا بہت پر تک پھر ایک سینگیا حکم نمی اونا دیکھو ہاتھ لیکھتے اوچو گرتاگ دی بارے ہو سارا لیکھیا ہے تے جہ دن اے دین ہندہ وہ سینگاں دے پاس سے انہوں دے کرے وہ اس دن آکے پھر وہ دیڑا بچے نے آنا وہ سارا سنگتنوں پڑھ کے سنو دے وہ دین دے ہوتے تے آج بھی مارے دن میں تھے کوڑے رکھے تے کبیری کہنے چانکا کی دی لاؤ جی مارے دن کوڑے رکھے نظام حید راوڈ کہندے میں تام آن دا پہ مارے دا کوڑا دے جے میری کار نہ پچے پھر بابا آن دا ان سے انہوں نے بینتی کی تھی وہ دون شریعہ کار گھا جرسی پہ مارے ہون تھا بڑا ٹنگن کی تھا نواب نے پہ ہونے کرپا کرو وہ کہندے بینتی کر لے مارے کوڑی سواری تا کرنی سکتے پر ہمارے انہوں بینتی کر دیں سانگت حکم دے رہی وہ کوڑا پہ پہ جایا کار دی وہی نباوڈی کارنوں کے تے پیشے چھاڑے گیا ایروں نے مافی مانگی اس طرح تیا پھنے کوئی مسلمان سی انہوں کوڑ دا روگ ہو گیا شریعہ جڑ گیا کار علی بھی چھٹ کے چل گئی کیونکہ سارے سوکھ میں آن ملتبہ بیٹھت رہے چہندس کے رہے ہیں بیوت پریسہ بھی سنگشارت کو نعبت دے رہا وہ اپنے پیکی چل گئی وہ چارہ ہون بڑا دوخی نیڑے نو وہ سانگت پہ جاندی یا ساجگھن درشن ادھر گھڑے ہالے بھی آم ہے گیا بیل گھڑیاں بینتی کیتی پہ میں نو مہارے دے دروار تھے ساجگھن دے بھوئے چلا دے ہو سنگشارت کے لنگر پنے بھی چھکا دیا کرے گی بھارت دے رحمت ہو جائے وہ اتھے لیا گیا تھے لادتا اتھے سنگشارت دے چھرنا ہی ٹوڑونا لوندے رہنا ارداوس کردے رہنا دیرتا کدھی نہ ہو بھی جانکی ارداوس نانک جور گوندکہ پوراں گونتاوس مہارت جانی جانے انہوں کے تارمبائی جو جاتنا تھوڑی جڑا بھی پریم چھردہ کردہ وہ کدھرتی ہمین اگر کیرتن ہندہ وہ دوں بھیڑے مارے دے میں تو کوڑے جانے وہ لے جاندے وہ دوں پچ بار دارنگے پسینہ نیچڑن لابنہ کہ جی میں انہوں دے کوئی سواری پرتاک کردہ ایک کوڑا جڑا سینا وہ متانہ ہو کے لگام شڑا کے دوڑ گیا ہے وہ انہیں جا کے وہ دیاں ناسانہ ناسان لاتی ہیں تو چلے گئے وہ بلکل نوبر نو تاندرہ سو گیا کرے گیا مارے متھا ٹھیک گیا اگرانہ کی تھا کرے گیا وہ سارے بھی توں کے میں کہندے پہ مارے دل سمپاشن کرپا کی تھی ہے مہراجی ہوئے ہیں ان پہ کارووار شروع کر لیا ہے تو مارے ایسی برکت پہن دے رہا ہے بہت بڑا بساندہ ٹرانسپورٹر بن گیا ہر بس بے چون تن تن صاحب شریگر گووین سکھ مارے تھا چتر لائے ایسی ہر بس بچ وہ کدر تھی وہ سینگن ہے وہ دی باکشت سواری کی تھی جلے دیکھیا پہ مارے دا چتر لگایا انہوں ہے پہ مسلمان بڑے کٹ رہے ہیں اور دے شرع دے ہیں پہ مارے دا چتر کے میں لائے ہیں وہ مانچ پرنا بنی گیا ان پہ کنڈاکٹر ڈرائیور نے پوچھیا انہیں دسیا پہ ہے گا تیز طرح بلانے ساں دافتر ہے وہ سینگ پہ اپنا چانکہ دور پر لینا اتھے چلے گیا جلے گیا تے ان بڑا صدقار کی تا کہ انہیں آو سینگ صاحب کو جال پنڈ لانگر پنڈ سیوا تسو کہ انہیں مارا ہو رہا تھا ٹھیک پہ میں نے ایک چانکہ میں بینٹی کر رہی ہیں میں تواڑی باس باری کی تھی داسوں پاس چتر سی پہ توسی ایک ہمیں لائے وہ کہ انہیں تواڑی دینا کی مطلب ہے میری اپنی شردہ کہ انہیں تھی میں چانکے لینی بیسے وہ انہیں بھی ساری ساکھی جڑی سی نا سنائی پہ اینوں میرے تے مارے دی کرپا ہوئی سو آجی بھی کالا جڑی ہے برتدی ہے وہ ناؤن میں نوچے تے نہیں آ رہے ہیں چھائیت آ جائے خدا ناؤن بھی ہے گا سو اس واس تے تے مارے پرتکیا کرپا کر دے تے آج جس ہی جتے حضور صاحب سچ گھنٹ سچے پاشا دا جوتی جو سمونڈا تانتن صاحب شریف گروہ گرانسے مارے دا گرتا گدی گروہ پر منایا جاریا تے سیکھ پانت دے وچ سارے گروہ پر آمچ اے مارے دا گرتا گدی جڑا دے بسے بڑی تو مطامنہ منا رہے ہیں تے بھی بابا جی ہمیں انڈیا گائے ہیں تے گیننی جی پورا پیرا دندے ہیں تے گائے بگائے گروہ پر بھی سگراند جہاں ہور دنبار ہوندے ہیں بسیہ پنیاں مارے دے گروہ پر بہوندے ہیں باکی سنگتان دی شیوہ بہت شردہ دے نا پیارنا نبوہ دے ہیں نتنم بھی کتھا کیتن بھی ارداوس بھی انتی بھی سنگت دی بہت پیارنا گیننی جی سارے سیوہ نبوہ دے ہیں تے مہا پورا گھانے بھی انہا پیار دا ہے اسا جوڑ پا گیننی جنو جاننی دیتا تے گرپا مارے دے ہوگی چلو بچے بھی مارے دے میرے کرتی سو قدرتی بسیمرتی کئی بھی ری ہندی ہے گیننی جی نے چیتا کراتا تے اپا مارے دے جوتی جو سموندہ کرتا گر دیدہ سارا تے آسلہ وہ سنکھے پروش سربن کی تا تے مارے کرپا کرن ساریاں سنگتان پراتن گر سکھمائی پا یڑا پیار بکشش کرن آو ہن کو جمنٹ بکیئے گر شب دی بچار سنیئے مارے میرے کر کے سنو سارے نو سمات دے ہیں سارا سارے اندھے بیڑا بنے لون پاس شاہ جی کرپا کر دے ہیں سری واہ گروہ صاحب جی تناسری محلہ پنجوہ تناسری راگ دی بانی پنجوہ پاس شاہ جی میرے کر دے ہیں تم داتے تھاکر پرت پال اے ساتھ گروہ آپ داتے ہیں تھاکر سارے اندھے مخیش رومنی ہیں سارے جیو جانتوان دی پرت پالنا کر دے ہو نائق خسم ہمارے ساڑے نائق آڑے خسم مالک آردھے کوئی یہ بولی پہ دیا ہے مجور سولہ آم نائق شب دوانے آچو بار دے جڑا مخی ہے تے مسلمان جڑے ہو خسم گہن دے یہ در نائق گہن دے توسین ساڑے خسمیاں مالکیاں تے توسین ساڑے سارے جیوانتے میرے کر کے سارے اندھی پرت پالنا کر رہے ہو نمک نمک تمہیں پرت پالا ہو تھوڑا تھوڑا سما بھی کہنوں پوکھا نگانی رہن دے سارے اندھی پرت پالنا کر دے ہو ہم بارک تمہیں تارے اسی ننے والک جی میں بچہ چھوٹا ماں پہ دیا تھا آرہ آسرے اندھا نا اسی تو آڈے آسرے ہاں جیوان ایک کبن گن کہیا یہ ساتھ گروہ ساڑی رسنا ایک کیا ہے آپ جیدے گن بیانتے ہیں کننے کے یہ ایک دو جی بھولا کھو ہوئے لاکھو ہے لکھو ہے لکھویس لہ لکھ گڑا کیا ایک نام جگدی اس کر کے مارا آپ جیدے گن بہتے میں ایک نہ جانے ہیں تے آپ کرپا کرو ساڑی تھوڑی تھوڑی مہمہ کیتی بھی بہتی کر کے جانوں کرپا کرو بے شمار بے انت سوامی ایتھے بھی ان مسلمانی بولی دا شاہ بے شمار توڑا شمار انت نے ساڑی اپنے بولی بے انت شکتی دے مالک سارے انت سوامی مالک ہو تیرو انت نکنہیں رہی آ اے پادشاہ آج تین تیرا کہنے انت نہیں لیا دا سم پادشاہ دے ایک بوکلی بھی کرے کسی نے کہے دریشتی گونتے لیا کہہ نے کہہ نے مارے دانت نہیں آیا انہیں بڑی آئیے ناصر امر سہور گرگو ونسن حقہ کندیش گرگو ونسن بادشاہ درویش گرگو ونسن ہاتو سوئی پھو سنا دیوچ پھارسی چھ اسے ترین پائی ناندلال نے کنی حصد کی تھی مارے دیو کس کر گے تو آڈانت کسی نے آج تین نہیں لیا ہے رہا ہو اسلام دے کے ساتھ گروہ جی کرپا کردے ہاں کوٹ پراد ہمارے کھندہ ہو یہ ساتھ گروہ مارا جو ہی کال جگو جی بھی ہیں ایک دو داس پانجے نہیں ساڑے اکروڑیں اپراد پاپ ہے کرپا کر کے کھندوں ناس کردے نہ کرو ساڑی مت بڑی موٹی ہے کرپا کر کے انیکہ بیدیاں دشتانت پرمان ساکھیانا سانو سمجھاؤ ساڑے دماغ چھ پہ جائے عظیم برائی شاڑ کے تیرے چرنانا جڑیے نام دا بیاس کریے ہم اگیان علپ مات تھوڑی عظیم آرہ اگیان نہیں ہے علپ تچھ تھوڑی مات دے مال کہاں تم آپن برد رکھا وہاں آپ بڑے ہیں بڑے چھوٹیاں دے اگر نہیں دے دے کرپا کر کے تو آڈا ہنجی تارمیاں برد کہ پاپیاں نو بخش دینا آپنے برد تارم نو مکھرا کے ہنجی تُحی کرپا کر کے سانو بخش دینا کرو تمری شرن تماری آسا ایسا دورو آپ دی شرن آئے ہیں سانو آپ جی تے آسیا کدھی سانو تُحی آئیتن نراسا کہ نو موڑیا نہیں سانو بھی نراسا نہیں موڑو گے تمہیں سجن سہلے تمہیں سانو سہلے سوخ دین والے سجن لوک اور پرلوک دے مطر ہو رکھ ہو رکھ نہار دے اللہ ایدیالو کرپا کر کے کل جو دے تتے چو لیاں توں سانو را کھلو بچا لینا کرو نانک کر کے گولے اے سچے پاشا چار شفیرے کو مکمہ کے دیکھ لیا کہ تے ٹوئی خیر نہیں پئی ان تیرے دارتے آگئے ہیں اسی تیرے کر دے گولے دا سیو کا دا سمپائی نے لوکیا سردوار کو اشارت کے گئے ہوتوار 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 بانے گئے ہیں کی لا جسگو بندہ اس دوار کوئی ہے آپ پارک مجھے پاشے وہ بچنے گائے رہا مارے دا سکوچے ایک جوت جیوں ہوئی جوت وہا جوت سائے چہک سائے چہک آیا پھر پلٹی ہے سریرے پلٹے جوت کوئی چوج بند کر دے اس کر کے مارے کرپا کرو توڑی شرنے توڑے دارتے آئے ہیں توڑی لاج رکھ لانا کرو اپوطر شب دیو چار تارہا ہے دیکھو آجوی گروہ رہاں ستکار لی پارٹھی چنگ ہمیشہ سجے بیٹھ دے ہے تیجہ نارت کرنا ہوگے وہ خبے ہیں ایک ستکار ہے یہ نظم ہے کہ بانی دے ستکار واسطے سجے پاسے بانی پھنڈا بچار خبے پاسے بیٹھ دے کیونکہ بانی ستکار جو گئے آمین پانجویں پادشاہ اور گرنانک سیونے شاہود نو گروہ کیا شاہود گروہ سورتن چھیلا دروار سب پرکاش من کر کے کرپا کر گئے دس ان پادشاہ نویں پادشاہ بانی چڑھا کے حضور صاحب صدہ لے شانکہ دور کر کے مرتقہ دی بکش دیتی ہے تیجہ ارلاس چوئے سی گروہ گرنان صاحب چبر تاہد مالک اور شہدر تاہد مالک یہ پڑھ دیں مارا سچے پا شاکر پاکن بانی نا ساڑا پیار بنے بانا پایے عمر شاہ کے گروہ لے بنے اور من مختہ ساگت پنا تیا کے ناس تک پنا چھڑھ کے شردہ پریت پیار پرتیت تار کے اور سکھی گرن کر کے گروہ مارے کوئشیں پراؤت کر کے لوگ لوگ سباریے اور ماں پر کھاندہ گینی جیدہ ساری سنگڑا سارے سیوہ دارندہ بہت بہت تانواد ہے بائیں گروہ جی پہنم کھاندہ سامن بائیں گروہ جی پہنم بائیں گروہ جی پہنم موسیقی